پنجاب پردیش کانگرس کے پردان سنیل جاکھڑ نے اپنے پت سے اشتیفہ دے دیا ہے سنیل جاکھڑ نے اپنا اشتیفہ کانگرس کے راشتیہ دیکس راہور گاندھی کو بیجا ہے سنیل جاکھڑ نے گرداسپور لوگ سبا حلقے سے فلم ابھینتہ سنی دیول سے ہار کی نیتک جمعہ داری لیتے ہوئے پنجاب پردان کے پت سے تیاغ پتر دیا ہے اشتیفہ کی پشٹی کرتے ہوئے سنیل جاکھڑ نے کہا کہ انہوں نے چناب پرنام آنے کے بعد اشتیفہ پھیج دیا تھا لیکن ابھی تک انہیں اشتیفہ کے سبکار ہونے کے ثبت میں کوئی سوچنا نہیں ملی ہے سنیل جاکھڑ نے اپنا پہلا چناب 1992 میں فیروزپور لوگ سبا سیٹ سے لڑا تھا اس چناب میں سنیل جاکھڑ بوجن سماج پارٹی کے ڈاکٹر مہن سنگھ فلیاں والا سے ہار گئے تھے اس چناب کے بعد سنیل جاکھڑ دس سال تک سکریہ راجنیتی سے دور رہے 2002 سے 2012 تک سنیل جاکھڑ نے ابور ویدان سبا چیتر سے لگاتر تین چناب جیتے 2002 میں سنیل جاکھڑ کیپٹن امرندر سنگھ کی سرکار میں مکھہ سنجدیا سچیب کے پت پر رہے 2007 اور 2012 میں اکالی دل کی سرکار بننے کے بعد بھی سنیل جاکھڑ اپنی شیٹ نکالنے میں کامجاب رہے تھے 2012 میں پنجاب ویدان سبا میں کانگرس کے ویدائیکوں کی سنکیہ 44 تک سمٹ گئی تھی سنیل جاکھڑ کو ویدان سبا میں نیتہ پرتیپک کی جمعہ داری دی گئی سنیل جاکھڑ نے نیتہ پرتیپک شرحتے ہوئے اکالی بھاجپا گٹ پندن سرکار کے نیتیوں کی جم کر پول کھولی 2017 میں کانگرس نے ویدان سبا میں دو تہائی بہمت سے جیت حاصل کی لیکن بد قسمتی سے سنیل جاکھڑ چناب ہار گئے چار مئی 2017 کو سنیل جاکھڑ کو پنجاب کانگرس کا ادھیاک شنک کیا گیا اس کے بعد ابھی نیتہ بنود خنہ کے نیدن کے بعد خالی ہوئی کرداز پر سیٹ پر بھی کانگرس نے سنیل جاکھڑ کو اپنا امیدور بنایا سنیل جاکھڑ نے اپ چناب میں بھاجپا کے سورن سلاریا کو قریب دو لاکھ بوٹوں کے فرق سے ہرائیا 2019 کے عام چناب میں کانگرس نے ایک بار پھر سے سنیل جاکھڑ کو موقع دیا دیش بھر میں موڈی لہر کے باوجود پنجاب میں کانگرس نے ساندار پردرشن کیا لیکن کشمت نے ایک بار پھر سنیل جاکھڑ کو دھوکہ دیا اور وہ سنیل جاکھڑ سے اسی ہزار متوں کے انتر سے ہار گئے راج نیتی کے جان کر مانتے ہیں کہ سنیل جاکھڑ کی لوگ پریتہ کے سامنے سنیل جاکھڑ کی اسی ہزار کی ہار بہت بڑی نہیں ہے نامنکن پتر داخل کرنے کے بعد سنیل جاکھڑ راجستان ہریانہ اور دلی کے بھاجپہ امیدواروں کے لئے پرچار کرتے رہے اتنا ہی نہیں پنجاب میں پرچار کی سماپتی سے ایک دن پہلے سنیل جاکھڑ بٹھنڈا میں ہر سمرت اور بادل کے لئے بھی روڈ شو کرنے کے لئے گئے تھے اس سے سنیل جاکھڑ کی لوگ پریتہ اور کانفیڈنس لیول کا سہج انمان لگایا جا سکتا ہے بھاجپہ کو سنیل جاکھڑ کے کم سے کم دو لاکھ متوں کے انتر سے جیتنے کی امید تھی لیکن سنیل جاکھڑ گرداسپور کی نو میں سے پانچ وزانسوہ چہتروں سے بڑت حاصل کر سنیل جاکھڑ کی ہار کے انتر کو ایک لاکھ سے کم تک لانے میں کام جاو رہی 2017 میں ابور وزانسوہ چہتر میں سنیل جاکھڑ کی ہار کا ایک بڑا کارن کانگرس کی آپسی گھٹ بندی اور بھیتر گھارت رہا تھا 2019 میں گرداسپور لوگ سوہ سیٹ سے سنیل جاکھڑ کی ہار کا بھی سب سے بڑا کارن کانگرس کی اندرونی راجنیتی رہا ہے گرداسپور کی راجنیتی پر پکڑ رکھنے والے سینئر کانگرس نیتہ پرتاب سنگھ باجوا انتیم سامنے تک سنیل جاکھڑ کے پرچار ابھیان میں شامل نہیں ہوئے ہرا چکے ہیں پرتاب سنگھ باجوا اس سمیں راجنیتی سب سے ہیں اور گرداسپور سے سنیل جاکھڑ کی جگہ اپنی پتنی چرنجیت کو اور باجوا کو ٹکڑ دلانا چاہتے تھے اگر کانگرس کے سب ہی نیتہ مل کر سنیل جاکھڑ کے ساتھ دیتے تو گرداسپور کی دھرتی پر ایک پر فیر 2009 کا اتیار دھرایا جا سکتا تھا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ایک نئے ویڈیو کی جان کر سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے